محمد اللہ مفتی محمد اللہ مفتی محمد صحیح صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا میں ایک ایسی جماعت بناوں گا جس سے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس مسئلہ سے باہر نکال سکوں گا یہ نہیں کوئی بولے اللہ ہو اکبر اور وہاں سے وردی والا آتا تھا کہ کس کو کس اکبر کو بلا رہے ہو بھئی یاد ہے نا آپ نے مجھے بتایا ہے آپ لوگوں نے اپنی تقریروں میں مجھے بتایا ہے تو اس لئے مفتی محمد صحیح صاحب نے بہت بڑی پارٹی چھوڑ کے ہوئی نہیں تھی تو کانگریس میں بھی مل جاتی تھی مگر وہاں نے پی ڈی پی صرف اور صرف یہاں کے مظلوم یہاں کے گریب کو انصاب دینے کے لئے یہاں کے مظلوم میرا جو گجر پہاڑی وہ میرا ہندو بلجرالہ کا کورڈانہ کا وہ میرا جو پہاڑوں میں میرا گجر بھائی رہتا تھا رات کو میلٹنڈ آتا تھا وہ پاؤں سے دکا مار کے دروازہ کھولتا تھا جو رکھی سکھی ہوتی تھی کھا جاتا تھا دوسری دن آرمی والا آتا تھا پریس والا آتا تھا ٹاسک فورس والا آتا تھا اور مصیبت بن گئی تھی تو مفتی صاحب نے پی ڈی پی بنائی تھی اس مصیبت کا کوئی اضالہ کرنے کے لئے اور جب ان کو موقع ملا دو ہزار دو میں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے کوشش کی یہ جو ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں دشمنی ہے دیکھیں جب تک ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں دشمنی رہے گی ہم لوگوں کو نہ وہ چین سے بیٹھنے دیں گے نہ یہ چین سے بیٹھنے دیں گے یہ آپ لکھ کے لے لیجئے جب تک دشمنیاں چلتی رہے گی کیونکہ جب دو ہاتھی آپس میں لڑتے ہیں جو نیچے گاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کوئی حال ہماری بیاست کا ہے اس لئے ہم شکر گزار ہیں اٹل پیاری باش پہی جی کے جنہوں نے ملکی صاحب کی اس بات کو سمجھا سوچا جیسے میرے بھائی مرکزہ خان صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب نے موقع دیا باج پائی جی کو جمہ کشمیر میں حالات صدارنے کا پاکستان کے ساتھ رشتے اچھے بنانے کا اس سے پہلے فاروق صاحب کی سرکار تھی باج پائی جی لاہور گئے باج پائی جی نے مشرف کو بلایا مگر فاروق صاحب کہتے تھے آر پار کی جن کرو آر پار گولا مارو پتہ نہیں یاد ہوگا آپ مگر جب مفتی صاحب کی سرکار بنی انہوں نے باج پائی جی کو کشمیر دعوت دی اور وہاں بولا کہا باج پائی جی یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے لوگ ہیں جس میں اسی پیسی دی جوان ہیں یہ پل سڑک بجلی کیلئے نہیں آئے ہیں حالانکہ پل سڑک بجلی روزگار بھی چاہیے مگر جب تک جمہو کشمیر میں عامل نہیں ہوگا سڑک بجلی دری کی دری رہ جاتی ہے کیونکہ اگر ہم سونی کی سڑک بنائیں گے چاندی کی گوی بنائیں گے جب شام کو ٹیلیویجن پہ پتہ چلتا ہے آر اتنے لوگ مریں گے اتنے لوگ پکڑیں گے سب بھول جاتا ہے اس لئے جب مجھ پہ آزمائش کا وقت آیا تین سال لگائے جو ہمارا ایجنڈا تھا یہ لوگ سمجھتے نہیں جو بھیجے پیس ستھر سال سے تین سو ستھر کے خلاف تھے ہم نے ان سے لکھے لیا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے آپ تین سو ستھر کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاؤ گے یہ بہت بڑی بات تھی ہم نے ان سے لکھے لیا کہ ابھی ہم نے مدفر آباد اور روہ کوٹ ہوئی ہے اس کے بعد نوشہ را جنگر جو مجھ سیاد کو سری نگر آسکر دو اور جو سینٹرل ایشیا کے ہمارے راستے ہیں بانڈی پور استور ایک یہ کھولنے ہیں جو کھلے ہوئے راستے ہیں اس میں عام انسان کی آواج آبی ہونی چاہیے ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو جمہو کشمیر میں بات چیت کرنی ہے آپ کو پاکستان کے ساتھ جمہو کشمیر کو ایک پل بنانا ہے سلا کا یعنی ہم نے اپنا ایجنڈا ان سے منوایا ان کا ایجنڈا ہم پہ حاوی نہیں ہوا مگر جو دو سال میں یہ گزارے وہ تکلیف کے تھے وہ میں جانتی ہوں کہ میں کن کن محاضروں پہ لڑی آج پورا جمہو کشمیر 35 اے کے لیے لڑ رہا ہے مگر دو سال دو مینے تو میں اکیل ہی لڑتی رہی میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا 32 اے کے لیے 37 کے لیے مفتی صاحب کہتے تھے جمہو کشمیر کے لوگ ستھر صاحب سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر جو ہمارے پاس ہے اس کو بچانا ہے اس کی ہفاظت کرنی ہے ہمارے پاس 37 ہے ہمارے پاس اپنے قانون ہے ہمارے پاس اپنا جنڈا ہے ہمارے پاس اپنا آئین ہے مفتی صاحب کا یہ تھا کہ اگر ہم نے بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے تو پہلے ہم اس کی حفاظت کے لیے ان سے گارٹی لے گئے اور ہم نے لے گئے اور تیسری بار میرا اقتلاب جو بی جی پی کے ساتھ ہوا وہ تب ہوا جب رسانہ کیس ہوا میں نے ان کو بولا وزیر عظم کو میں نے کہا آپ کے منسٹر اس ملک کا جنڈا لے کے جنہوں نے اس بچی کے ساتھ میری بچی کے ساتھ گدر کیا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے اس ملک کے جنڈے کیا پیس نہیں کرتے ہو انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے اس کے بعد میں نے کہا یہ لوگ اپنے آپ تم سے بات نہیں آ رہے ہیں ان کو ڈراب کرو اگر آپ ڈراب نہیں کروگے تو میں نے فرسلا کیا تھا میں ڈراب کروں گی میں نے کہا حکومت جائے تو جائے ایسی حکومت کو ایک بار نہیں سو بار قرمان جس میں میری چھوٹی بچی کو امسان کا نلاسکی تو وہ خود موسکت ہے